ایڈز اور کینسر جیسی خطناک بیماریاں اس ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں ملک کی آبادی کے دس فیصد سے زیاد لوگ ایڈز جیسی خطناک بیماری کا شکار ہیں ملک کی حالت یہ ہے کہ کل آبادی کا پچپن فیصد لوگ روزانہ کا ایک ڈالر بھی نہیں کما پاتے اسلام اس ملک میں دسویں صدی اسویں میں پھیلا تھا مگر اب اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا ایک فیصد بھی نہیں ہے دوستو زیمبیا کی بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ دوستوں سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں مجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات سے بربور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں محسنہ ہو جائے دوستو یہ ملک زیمبیا جہاں پر امسانی زندگی کے اثار تو کئی صدیان قدیم کے ملتے ہیں مگر تاریخ میں کبھی بھی اس کا خاطر خواہد نام نہیں لیا گیا مسلمانوں کی عظیم سلطنت جو شمالی افریقہ میں قیم ہوئی تھی یہ ملک تب بھی مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ نہ بن سکی مگر ہاں اس ملک سے دوسرے ملکوں کو غلاموں کو بیچے جانے کی کئی واقعات سامنے آتے رہی ہیں اس ملک پر یورپیوں نے پندرمی صدی اسوی میں اپنے قدم تو ڈال دیئے تھے مگر یہ علاقہ ان کے لئے اس وقت بھی کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا اس لئے کسی بھی ملک نے شروع شروع میں قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اٹھارویں صدی کے آغاز میں پرتگیزیوں نے یہاں پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیئے تھے اور اس علاقے کو اپنی ملکیت بنا ڈالی پرتگیزیوں کا قبضہ یہاں پر انیسویں صدی کے آخر تک رہا اس کے بعد یہ علاقہ برطانوی کلونی بنا دیا گیا 31 دسمبر 1963 کو برطانوی فیڈریشن تحویل ہوئی اور نائے ممالک وجود میں آنے لگے برطانوی فیڈریشن تحویل ہونے سے جو نائے ممالک وجود میں آئے ان میں سے ایک زیمبیا بھی تھا زیمبیا کو 24 اکتوبر 1964 کے روز ازادی نصیب ہوئی ازادی کے بعد اس ملک کی حصے میں 7,52,612 مربع کلومیٹر رکبہ آیا آج زیمبیا کا شمار رکبے کے حوالے سے دنیا کے 38 میں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے ملک کے 99 فیصد پر خوشکی جبکہ ایک فیصد ہی سادریاؤں اور جھیلوں کے بہنے کی جگہ ہے اس ملک کی مجودہ آبادی 1,73,81,000 افراد پر مشتمل ہے آبادی کے حوالے سے اس ملک کو دنیا بھر میں 65 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس ملک کی اگر مہر وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک کے شمال کی جانب تنزانیاں اور کینگو جیسے ملک بسیتے ہیں مشرق میں زمبابوے مغرب میں انگولہ جبکہ جنوب کی طرف اس ملک کو گوٹ سوانا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے لوساکہ اس ملک کا دار الحکومت اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کی بنیاد 1905 میں برطانوی راج کے دنوں میں رکھی گئی تھی یہ شہر ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے شہر 418 مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے یہ شہر اب 20 لاکھ زمبین لوگوں کا مسکن بھی بنا ہوا ہے ملک کی باقی عبادی ملک کے مشرقی اور جنوبی حصے میں دار الحکومت لوساکہ کے گرد و نوا میں عباد ہے ملک کی کرنسی کو کوچا کہا جاتا ہے ان کا ایک کوچا پانہ شہر یا پچیس پاکستانی روپوں جبکہ پانچ شہر یا سنتالیس انجر روپوں کے برابر ہوتا ہے پلاس 207 ملک کا کالنگ کورڈ ہے اور ڈارڈ زیڈ ایم اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے زمبیا کی مجموعی آمدنی 30 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ فیکس آمدنی 1342 امریکن ڈالر ہے اس ملک کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو 75 فیصد عبادی مسیحی پروٹیسٹنٹ ہے 20 فیصد کیتھولک مسیحی یہاں پر عباد ہیں 3 فیصد روحیت کے پیروکار یہاں پر بستے ہیں تقریباً دو فیصد لوگ ایسے عباد ہیں جو نعوذ باللہ خدا کے ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے جبکہ وہیں پر ایک فیصد سے کم تعداد مسلمانوں کی بھی عباد ہے مسلمانوں کی اس ملک میں مجودہ تعداد لگ بگ ایک لاکھ تیرہ ہزار افراد ہے مسلمانوں کے اس تعداد میں برطانوی راج کی دنوں میں برسگیر پاک وہن سے بسے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں زمبیا کی سرکاری زبان انگلیش ہے دوسری یہاں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان بیمبا ہے جسے عبادی کا تیس فیصد حصہ لوگ استعمال کرتے ہیں مزید زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ٹونگا نیانگا اور لوزی شامل ہیں اس ملک میں لگ بگ تیہتر کے قریب کل زبانوں کا استعمال ہوتا ہے زمبیا اپنی ازادی کے فوراً بعد اتنا غریب ملک نہیں تھا بلکہ اسے ازادی ملنے کے چند سال بعد انیس سو ستتر کو اس وقت بہران کا سامنا کرنا پڑا جب عالمی مارکیٹ میں تانبے کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں زمبیا کی معیشت میں ایک بڑا کردار تانبے کی کانکنی کا تھا لیکن قیمتوں کی کمی کی وجہ سے ملک کی حالت دن با دن بگڑنے لگی جو آج تک سمبل نہیں پائی آج بھی اس کی معیشت کا سب سے پہلا انحصار تانبے کی پیداوار پر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا پڑا ذریعہ روزگار ذرات ہے ذرات کے بعد تیسرا اس ملکی معیشت کو سہارہ دینے کا بہترین ذریعہ سیاحت ہے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو اس ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے مگر دونوں ممالک کے لوگ اس ملک کا سٹیکر ویزا لگوا کر جائیں یا اس ملک کا ای ویزا لے کر زمبیا کی سیر کو جائیں اگر آپ خاص طور پر زمبیا کی سیر کے لیے نکلے ہیں تو یہ آپ کے لیے مہنگا سفر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سوٹ افریقہ زمبابوے یا ملاوی جیسے ملک میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں زمبیا گھوم لینا مہنگا سفر نہیں ہوگا پاکستان کی ہر سال تھوڑی سی تعداد کے لوگ اس ملک کا سفر کرتے ہیں جبکہ لگ بگ تیس ہزار انڈین ہر سال اس ملک کا سفر کر رہے ہیں اس ملک میں اوستن پچھلے پانچ سالوں سے گیارہ لاکھ افراد سیر و سیاہ کے غرض سے اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں ویکٹوریا فال کی علاوہ اس ملک میں قدیم طرز زنگی پر بسنے والے قبیل اور اس ملک کی ویل لائف سیاہوں کو یہاں پر کھینچ لاتی ہے اس ملک میں بجلی کا زیادہ تر انحصار ڈیمو اور وٹر فال سے بننے والی ہیڈرو انرجی پر ہوتا ہے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں بارشیں کم ہونے کے سبب ڈیمو میں پانی کی مقدار کم ہوئی تو بجلی کے بہت بڑے بہران نے سر اٹھا لیا حکومت وقت نے اس بہران سے نمٹنے کے لیے سولر انرجی اور کوئلے سے بجلی بنانے پر بھی زور دیا تھا فوٹبال زیمبیا کی قومی کھیل ہے فوٹبال کے علاوہ باکسنگ کرکیٹ دوسری مقبول کھیلے ہیں زیمبیا کو جس وقت ازادی ملی ان دنوں الیمپکس کے مقابلے شروع ہونے والے تھے زیمبیا نے اولیمپکس کے کھیلوں میں شامل ہو کے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ کھیلوں سے کس طرح لگاؤ رکھتے ہیں آج زیمبیا باکسنگ بال اور ٹینس بیس بال کھیلوں کے انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے کے یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے لکارٹ کو زیمبیا کا قومی پھل تصور کیا جاتا ہے افریکن فش ایگل اس ملکہ قومی پرندہ ہے انجیر کا درخت اس ملکہ قومی درخت ہے بوگن ویلیا اس ملکہ قومی پھول مانا جاتا ہے یہ پھول جنوبی امریکی علاقوں میں باکسرت پایا جاتا ہے تاہم پاکستان کے اکثر علاقوں میں اس پھول کی بیل دیکھی جا سکتی ہے دور جدید کے اکثر سات عجوبوں کی بات کی جائے تو ویکڈوریا وارٹرفال کا نام ان عجوبوں میں لیا جاتا ہے یہ وارٹرفال دنیا کی سب سے بڑی وارٹرفال ہونے کا عزاز بھی رکھتی ہے چہی وجہ اس وارٹرفال کو یونیسکو کے عالمی ورسے میں بھی شامل کیا گیا ہے ویکڈوریا وارٹرفال کے گردو نوا میں واقعی جنگلات دنیا کے شاید انوکی جنگلات ہوں گے جہاں پر چوبیس گھنٹے لگتار بارشیں برستی رہتی ہیں آپ نے جہاں میٹی سے بنے ہوئے ہشرات کے گھر تو ضرور دیکھے ہوں گے جو سائز میں شاید چھوٹے ہوں یا زیادہ سے زیادہ ایک فٹکا ہو سکتا ہے زیمبیا میں ہشرات کے گھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ تقریباً ایک بڑے کمرے جتنے ان گھروں میں دیگر کیرے مکنوں کی رسپت سب سے زیادہ ڈیمک پائی جاتی ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر ترمیٹ پالز اینڈ زیمبیا لکھیں گے تو آپ کو جو تصویریں دیکھنے کو ملیں گی شاید آپ انہیں دیکھ کر چونک جائیں گے زیمبیا میں گرنے والی ویکڈوریا وارٹرفال کینڈا میں گرنے والی نیاگرہ فال سے دگنی بڑی ہے زیمبیا دنیا کا ساتھوں بڑا کاپر ایکسپارڈ کرنے والا ملک بھی ہے افریقہ کے پانچ سب سے بڑے جانور آپ اس ملک میں دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ افریقہ کے سب سے بڑے ہاتھی ہوں شیر ہوں چیتے ہوں گیندے ہوں یا بہنسے ہوں سب ہی آپ کو اس ملک میں دیکھنے کو ملیں گے یعنی آپ اس ملک کو ہوم ٹو دا بیگ فائیب آف ویل لائف بھی کہہ سکتے ہیں دریائے نیل دریائے کونگو دریائے نجیر کے بعد دریائے زیمبیزی افریقہ کا چوتھا بڑا دریائے شمار کیا جاتا ہے اور اسی دریائے کے نام پر ملک زیمبیا کا نام رکھا گیا تھا زیمبیا میں قانونی طور پر پچیس سال سے پہلے شادی کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے زیمبیا میں تعلیم کی شرعہ دے گر کئی افریقی ممالک سے کم ہے اس ملک میں تعلیم کی شرعہ پچپن اشریہ تین فیصد ہے انسانوں کی عوصت عمر اس ملک میں اکسٹھ سال ہے یہاں ایچ آئی وی ایڈز اور کینسر جیسے مورزی مرض سے بلگتے انسانوں کی ایک بڑی تعداد تو موجود ہے مگر دوہزار دو سے لے کر اب تک اس ملک میں پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اسلام آباد میں موجود زیمبیا کی ایم بیسی سے وہاں کا ویزہ حاصل کر کے زیمبیا کا سفر کر سکتے ہیں یا زیمبیا کی سرکاری ویب سائٹ ای ویزہ پر جا کر زیمبیا کا ای ویزہ حاصل کر لیجئے جس کے قیمت لگ بگ پچاس ڈالر ہوتی ہے زیمبیا میں جانے کے لیے ائر ٹکٹس دیگر سیاہی ممالک کی نسبت کافی مہنگی تصور کی جاتی ہیں زیمبیا میں جانے کا بہترین ذریعہ دوسرے کسی ممالک سے بازریہ لینڈ کراس کرنا ہے آپ کو زیمبیا میں رہنے کے لیے ہوتل پندرہ سو سے چار ہزار پر نائٹ پر بہ آسانی مل جائیں گی امید ہے آپ دوستوں کو زیمبیا پر بنائی گئی یہ تفریحی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا تینکس پر واشنگ اللہ حافظ